بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے آلو بخاری کی کھٹی مٹی چٹنی تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پاؤ آلو بخارہ لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ ہم اس کو گوک کریں گے دس منٹ کے بعد پان کا کچھا پان ختم ہو گیا ہے اور آلو بخارہ بھی گوک ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے دو چھٹکی لال میرچ ڈال دیں گے اور دو چھٹکی نمک ڈال دیں گے آپ لال میرچ کی دگا کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اب دس منٹ تک میڈیم فلیم پہ اس کو مزید گوک کریں گے دس منٹ کے بعد اب ہم اس کے اندر تین کترے سرکے کے ڈال دیں گے اگر سرکہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں پھر سرکے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایک کب چینی ڈال دیں گے اور چینی کو اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ تک دھگ کے ہم اس کو لو فلیم پہ کھوک کریں گے فلیم کو آپ نے میڈیم نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ جل جائے گی پانچ منٹ کے بعد آلو بخارہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر دو چمچ چار مغز ڈال دیں گے اور دو چمچ بادام ڈال دیں گے چاروں مغز کو آپ نے اچھے سے دھونا ہے اور پھر اس میں ڈال دیں اب پانچ منٹ تک لو فلیم پہ ہم اس کو کھوک کریں گے پانچ منٹ کے بعد اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تو تیارہ مزیدار سی آلو بخارے کی جٹیں وہ بھی صرف تیس منٹ میں اس میں کسی بھی قسم کا رنگ ڈالنے کے آپ کو بلکل ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو تیارہ مزیدار سی آلو بخارے کی کھٹی مٹی چٹنی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ